السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج میں آپ کو جو عمل بتلانے والا ہوں وہ ہے جائز محبت کے لئے جیسے کہ اگر میاں بیوی کے اندر نفرت ہو چکی ہے یا پھر آپ کی کوئی جائز محبت ہے یا پھر آپ کہیں پر نکاح کرنا چاہتے ہیں تو دوستو کوئی بھی ہو اس عمل کو میں آپ کو بتلانے والا ہوں صرف جائز محبت کے لئے اگر آپ اس عمل کو ناجائز مقصد کے لئے استعمال کریں گے تو میری طرف سے بلکل بھی اجازت نہیں ہے تو دوستو تقریباً ایک مہینے جیسا ہوا مہارشت میں بومبے بومبے کے اندر نالا سوپارا گھر کے ایک جگہ ہے وہاں پر سے ایک بھائی کا میرے اوپر فون آیا بولے مولانا بہت پریشان ہو چکا ہوں اور تنگ آ چکا ہوں کوئی ایسا تاویز دے دیجئے یا پھر کوئی ایسا عمل کر دیجئے کہ جس کی وجہ سے میری پریشانی دور ہو جائے تو میں نے اس کو پوچھا کہ بھائی وجہ کیا ہے تو وہ بھائی کہنے لگا کہ تقریباً میری شادی کو پندرہ سال ہوئے اور پندرہ سال سے میں میرے گھر پر ہی ہوں اور میری بیبی بھی میرے ساتھ ہی تھی لیکن ابھی تقریباً دو سے دائی مہینے جیسا ہوا میری بیبی مہین کے چلی گئی ہے اور میرے اوپر ایسا پریشر بنا رہی ہے کہ آپ کو یہاں میرے ساتھ رہنا پڑے گا جو میرے ماباپ کا گھر ہے وہاں پر آپ کو مطلب گھر جویں جو بولتے ہیں آپ کو گھر جویں بن کے رہنا پڑے گا میں آپ کے ساتھ وہاں پر نہیں رہ سکتی اور اگر آپ کو میرے ساتھ نہیں رہنا تو آپ کو تلاق دینی پڑے گی اور میرے تین چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کو بھی چھوڑ کے چلی گئی ہے اور مجھے بھی چھوڑ کے چلی گئی ہے اور اتنی پریشانی ہوتی ہے کہ کھانا بھی کبھی ہاتھ سے بنانا پڑتا ہے اور کبھی کبھی باہر سے لانا پڑتا ہے تو ایسا کوئی تاویز بنا دیجئے یا پھر ایسا عمر کر دیجئے کہ وہ جو مجھے چھوڑ کے چلی گئی ہے وہ واپس آ جا گئے تو میں نے اس کو سب سے پہلے تو یہ پوچھا کہ جانے کی وجہ کیا ہے کوئی جگڑا ہوا تھا یا پھر آپ اس کو پریشان کرتے ہیں تو وہ بھائی کہنے لگا کہ کوئی پریشانی نہیں ہے نہ میں اس کے ساتھ جگڑے کرتا ہوں نہ اس کو پریشان کرتا ہوں کوئی وجہ نہیں ہے لیکن اچانک سے وہ ایسا پریشان کرنے لگی کہ میں آپ کے ساتھ نہیں لے سکتی آپ کو اگر رہنا ہے تو آپ کو میرے مہباپ کے گھر پہ گھر جوئے بن کے رہنا پڑے گا تو دوستو میں نے اس کو ایک تاویز دیا تھا اور ایک عمل دیا تھا اور جو عمل دیا تھا وہ عمل 21 دن کے لیے میں نے اس کو کہاں تھا تو الحمدللہ اقریباً 16 سے 17 دن تھا وہ بھائی کا میرے پر فون آیا ایک بات میں آپ کو ضرور بتانا چاہوں گا میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ میں نے کیا میرے وجہ سے ہوا دوستو جو عمل میں نے بتنایا تھا وہ قرآن سے تھا اور قرآن شریف کے ایک آیت تھی دنیا کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو قرآن سے بڑھ کر رہو اور دوسری بات کہ اس کے اندر اللہ تعالی کی رضا ہوگی اور اگر اللہ تعالی کی رضا نہ ہوتی تو یہ کم بالکل ہی نہیں ہوتا اور دوسری بات کہ اس بائی کا مقصد جائز تھا جائز مقصد کے لئے اس نے اس عمل کو کیا تھا تو دوستو اللہ تعالی نے اس کی مدد کی تو دوستو آج میں آپ کو وہی عمل بتانے والا ہوں لیکن اس عمل کو آپ کو یقین کے ساتھ کرنا ہے اور اللہ کے اوپر یقین رکھ کر کرنا ہے تو دوستو آپ کو سب سے پہلے کرنا یہ ہے کہ آپ کو سونے سے پہلے باوضو ہو جانا ہے وضو بنا لینا ہے وضو کرنے کے بعد آپ کو سب سے پہلے گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے جو بھی آپ کو درود شریف آتا ہوں آپ کو گیارہ مرتبہ پڑھ لینا ہے اس کے بعد قرآن شریف کے ایک چھوٹی سی آیت ہے یہ آیت آپ کو ایک ہزار ایک مرتبہ پڑھنی ہے سونے سے پہلے آپ کو یہ آیت آپ کو ایک ہزار ایک مرتبہ پڑھ لینا ہے اور جو شروع کے اندر آپ نے درود شریف پڑھاتا وہی درود شریف آپ کو آخیر میں گیارہ مرتبہ پڑھ لینا ہے اور آپ اس عمل کو جس کی لیے بھی کرنا چاہتا ہے آپ کو اس کو تصور میں رکھنا ہے دل میں رکھنا ہے اور اس عمل کو آپ کو لگاتار 21 دن تک کرنا ہے انشاءاللہ 21 دن پورے ہونے سے پہلے ہی آپ کی جو جائز تمنہ ہے انشاءاللہ ضرور پوری ہوگی لیکن آپ کا مقصد جائز ہونا چاہیے دوستو اگر آپ کو یہ عمل اچھا لگا ہوں تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب تک ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس ویڈیو کو دیکھ کر فائدہ حاصل کریں السلام علیکم